عبدالقیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں وہ تین طرح کی تین قسمیں بنتی ہیں کچھ نعمتیں ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں ملی ہوتی ہیں اور بندہ اس کا علم رکھتا بھی ہے کہ یہ نعمت مجھے ملی ہوئی ہے اس پر وہ اللہ کا شکرادابی کر لیتا ہے لیکن کچھ نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ جس نعمت کا بندہ انتظار کرتا رہتا ہے وہ اس کے انتظار میں رہتا ہے اور امید لگایا ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں مجھے ملیں گی دو طرح کی نعمت ہوگی اور تیسری نعمتیں کہتے ہیں وَنِعْمَةٌ هُوَ فِيهَا اور کچھ نعمتیں اللہ کی بندے پر ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اس نعمت کے اندر ہوتا ہے اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے وَلَا يَشْعُرُوا بِهَا لِكِ لیکن اس کو شعور اور احساس نہیں ہوتا کہ میں اس نعمت میں ہوں جانتے ہیں انہی نعمت میں سے ایک نعمت کیا ہے یہی جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس میں آپ ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے بعد جب آپ کوئی احساس نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی نعمت میں بیٹھا ہوا کتنی بڑی نعمت سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں غور کیا آپ نہیں یہ جو ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں بیٹھے ہیں اور کتاب و سنت کی بات سن رہے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسے عمل میں لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں بہت بڑی نعمت ہے